ہم آج شروع کر رہے ہیں اپنا پریسی اینڈ کمپوزیشن کے پیپر کا پہلا لیکچر آج اور اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ دو تین چیزیں جو شامل ہیں نمبر وان ہم ایف بی ایسی کے سیلیبس کا ذکر کروں گا میں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس سیلیبس کو میرا ٹیچنگ پلان جو ہے اس کے اندر کس طریقے سے سارا اس کو کور کیا گیا ہے یہ پیڈ کلاس ہے اور آج اوپن کلاس ہے اس سب کے لیے لیکن کل سے جو ہے وہ صرف ریجسٹرڈ سٹوڈنٹس جو ہیں وہی جوائن کریں گے تھوڑی پرابلم وہی بن رہی ہے ہمارے لیے کہ جیسے لازٹ ٹیم ایسی کی کلاس جب سٹارٹ کی تھی تو آلڑی جو لیمٹ میری تھی اس صرف ہم میں نے تھرٹی پائیٹ سٹوڈنٹس کی رکھی ہوئی تھی تو وہ آلڑی فیل ہو چکی ہے تو اینی ہاؤ بعض جو ہیں وہ انہوں نے ریجسٹریشن ابھی صرف کرائی ہے پیمنٹ نہیں کی جس وجہ سے آپ جوائن کرنا چاہیں تو کل تک شاید صبح تک موقع مل سکے سو دو تین چیزیں ایک تو ایف پی ایسی کا سلیبس کس طرح سے ہے اور دوسرا اس کو میں نے اپنے جو میرا جو سٹوڈی پلان ہے اس میں کس طرح انکلکیٹ کیا ہے اور آج ہم پریسی سٹوڈی بھی سٹارٹ کریں گے پریسی سے اور آج میں نے پریسی رولز جو ہیں آج وہ ڈسکس کرنے ہیں آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے ایف پی ایسی سلیبس وہی سلیبس جو میں ہر دفعہ جو ہے وہ شیئر کیا کرتا ہوں اور سب کے ساتھ اس کو ڈسکس بھی کرتا ہوں یہ ٹوینٹی سکسٹین اس کی لاسٹ ریویزن تھی اور ٹوینٹی سکسٹین آنورڈز لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا اس میں سے ایسے کا سلیبس اس دفعہ ہم پریسی ان کامپوزیشن کے اوپر جو ہے وہ فوکس کریں گے پریسی ان کامپوزیشن پیپر جس کے اندر سب سے پہلی چیز پریسی رائٹنگ میں آپ کے پروجر اس میں ایک دو چیزوں کی طرف دلوانا چاہتا ہوں ٹوینٹی مارکس کا ایک کیرفلی سیلیکٹی پیسیج ویڈن اورینٹیشن اور جینریک انڈرسٹیننگ یہ میں درہا ایکسپلین کروں گا کہ یہ چیز کیا ہے اس امراد یہ ہے کہ پیسیج بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی سائنٹیفک ہوتے ہیں اور کسی خاص سبجیکٹ کے پڑے ہوئے لوگ ہی صرف اس کو جو ہے وہ فالو کر سکتے ہیں لیکن ایسی بات کوئی نہیں ہے صاف لکھا ہوئے کہ جینریک انڈرسٹیننگ یعنی کسی ایک خاص سبجیکٹ سے ریلیٹیڈ نہیں ہے اور اس کو کوئی بھی جو ہے ان کو انڈرسٹین کر سکتا ہے سو یہ نہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی بڑے سپیشلیس قسم کے یا سپیشلائز قسم کے سبجیکٹ کے لوگ ہی ان کو سمجھ سکتے ہیں دوسرا جو زیادہ important point ہے وہ یہ ہے کہ enough flexibility of compression اب یہ ایک بڑا important point ہے یہاں پہ enough flexibility of compression سے کیا امراض ہے دیکھیں ہمارے ہاں اکثر پیسی کی ایک روٹین چلتی ہے آپ سب لوگ agree کریں گے میرے ساتھ کہ کہا جاتا ہے کہ اخبار کی کوئی بھی article لے لیں اور اس اخبار کی article سے جو ہے اس کی پیسی لکھنے کی کوشش کریں یہ عام کہا جاتا ہے یہ اخبار کی articles کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی اس کی پیسی اور لوگ سارا طور کوشش کرتے رہتے ہیں اور ان سے ہوتی نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ newspaper جو ہے newspaper کے اندر already سارا کچھ جو کچھ ہے وہ compress کر کے بھیجا جاتا ہے newspaper کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے space کا space کی وجہ سے آپ اخبار میں جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں کوئی بھی article کوئی بھی editorial کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں وہ already compressed ہے سب editors کا اخبار میں کام بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے چیز کوئی کسی بھی author نے writer نے کوئی چیز بھیجی ہے تو ممکن ہے وہ six seven hundred words کا ہو ان کو دیا جاتا ہے target کے آپ نے اس کو two fifty یا three hundred words میں کرنا ہے یعنی وہ already compressed کیا ہو ہے وہ ایک طرح سے ایک loose pressی ہے اس کی main passage کی اب آپ کیا کرتے ہیں مثال میں ہمیشہ دیا کرتا ہوں کہ جیسے کسی مالٹے میں سے رس نکال دیا جائے اور آپ کو دیا جائے اور ان کو اب آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی اس میں سے رس نکال دیا آپ پھر اس کو نچوڑو خاگ اس کو نچوڑا جائے گا اس میں سے کیا نکلے گا کچھ بھی نہیں that is why جب آپ کو پیسی کا پیسی دیا جاتا ہے there is enough flexibility for compression اس کے اندر گنجائش موجود ہوتی ہے کہ اس کو compress کیا جا سکے that is why students ذرا kindly آئندہ سے اخبار کی پریسی کرنا ذرا تھوڑا سا اپنا اپنے اس کے ساتھ ذرا ساتھ نہ ٹکھائیں یہ بڑا ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف بیان کوئی بھی نہیں دیتا اور ہر کوئی کسی سے بھی پوچھیں anybody وہ بھے اخبار لے لیں اس کی آرٹیکل لے کے اس کو compress کرنے اس کی پریسی لکھیں اس کی پریسی کہاں سے لکھیں جس کو کہ already اتنا reduce کیا جا چکا ہے so خیال رکھئے گا کہ جو پیپر میں آپ کو جو چیز دی جاتی ہے وہ اس کے اندر کافی ساری flexibility compression کی موجود ہوتی ہے اس کو compress کیا جا سکتا ہے shall be given for pressing and suggesting an appropriate title بہت سے لوگوں کو جس چیز کا نہیں پتا وہ یہ ہے کہ out of the total twenty marks allocated to this question fifteen shall go to pressing اب یہ جو چیز ہے یہ بڑا حران ہوتے ہیں لوگ آپ کی پریسی کے actual marks جو ہیں وہ fifteen ہیں پریسی کے اور five marks کس کے ہیں and five to suggesting the title آپ کی پریسی جو ہے اس کا ہمیشہ جو question ہے اس کو دو parts ہوتے ہیں make a pressing of the following passage and suggest a suitable title students title کے پانچ number الگ سے ہیں so آئندہ آپ جب بھی کسی سے پریسی چیک کروا رہے ہیں تو ساتھ یہ ورور کہیں کہ جی مجھے title کے الگ number دیں اور پریسی کے الگ number دیں پندرہ کے because twenty میں سے نہیں ہے اکثر لوگ twenty میں سے پریسی کا number لگا رہے ہوتے ہیں حضور twenty fpsc کے number ہے انہی سرے سے وہ fifteen ہے اور five اس کے title کے لیکن چونکہ لوگ syllabus کی کوئی سرے سے سمجھتے نہیں that is why یہ گلتی اکثر چل رہی ہے پریسی کے اندر جو maximum marks جو مل سکتے ہیں آپ کو پریسی پندرہ میں سے میں جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ maximum ten ہے ten یا eleven بس eleven تو بہت جینیس ہے تو اس کی ہوں گے لیکن ten ایک عام چیز ہے ten یا eleven بس لیکن اس میں پھلوہی بات سیون سے نیچے بھی نہیں ہونے چاہیے یہ میت نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ سیون سے کم marks ہوں گے تو واقعی پریسی کا پیپر جو ہے 39 38 دے کے اس کو فیل کر دیا جاتا ہے کیونکہ پریسی the most important skill ہے جو FPS چیک کرنا چاہا رہا ہے لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ سارے پیپر میں میں اپسر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پریسی کے پیپر میں صرف 20 marks ہیں اور باقی 80 marks جیسے پریسی کے ہیں وہ اور چیزوں کے طرف بیان ہی جا سکتے ہیں اور ان میں سے جن چیزوں سے زیادہ number حاصل کیا سکتے ہیں وہ actually reading comprehension ہے a carefully selected passage that is rich in substance اس کے اس میں معنی جو ہے میننگ جو ہے وہ ہوگا کافی but not very technical in discipline specific shall be given followed by five questions each carrying four marks ملزہ چیز اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر followed by five questions یہ 20 marks جو ہیں اکٹھے نہیں ہیں اس میں پانچ questions آپ کو دیے جاتے ہیں جس میسے four marks ایچ ہیں یہ وہ question ہے سٹوڈنٹس میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں during comprehension پڑھاتے وقت بھی کہ یہ ہمارے پاس question ہے جس میں سب سے زیادہ score کرنے کی مجھائش مجود ہوتی ہے you may score as much as fifteen marks as when he has fifteen marks اس کے اندر سکور کیا جا سکتا ہے three marks each five fifteen اور آپ نے دیکھو اگر بعض لوگ بڑے ماہر ہوتے ہیں exams میں marks لینے کے ان سے جب پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ جو ایسی questions کی طرف جاتے ہیں جن کے broken marks ہوں تو یہ آپ کے پاس broken marks والا question ہے جس کے اندر آپ کے پاس ہر question کے اوپر جو ہے چنانچہ اس کی طرف خاص دھیان دیا کریں comprehension کیا جیاد تر ہمارے ہاں comprehension کوئی پرواہ نہیں کی جاتی اور یہ سمجھتے ہیں جیسے میٹرک میں تھا کہ یہاں سے یہاں تک اس چیز کا نشان لگا لو اس کا job دے دو تو نمبر مل جائیں گے نہیں یہ 4 marks ہیں so comprehension کے اندر 20 marks broken into 4 grammar and vocabulary جس کے اندر tenses ہیں articles prepositions conjections punctuation آج پر prepositions کا question الگ 20 marks میں ڈالا ہو ہے جب اب synonym d'antonyms کا part a section one جو آپ کا ہوتا ہے وہ synonym d'antonyms کا 20 marks کا الگ ہوتا ہے اس کے بعد sentence correction 10 marks کی ہے sentence correction تقریبا ایک طرح سے پوری کی پوری جو grammar ہے English grammar ساری کی تقریبا اس کے اندر تیسٹ correction اور اس کے بعد grouping of words اب جو ہے pair of words اور idioms جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں phrasal verbs بھی دیے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد pair of words کے marks الگ سے بھی لکھے ہوئے ہیں 10 pairs چل بھی given آج کل 5 دیے جاتے ہیں یا 7 دیے جاتے ہیں جس میں 5 آپ اپنے کرنے ہوتے ہیں اور اس کے بعد translation translation again students ایک انتہائی important section ہے اور اس کی طرف بھی ہمارے ہاں teaching جس طرح سے چل رہی ہے کہ بس translation بس کر لو بھئی جو کچھ اردو میں لکھا ہوا ہے اس کو اپنے لفظوں میں بیان کر دو انگلیش میں بیان کر ہمارے ہاں جو چیز پر آئی جا رہی ہے وہ interpretation ہے translation نہیں ہے interpretation یہ ہے کہ آپ نے کسی سے بات سنی اور اس کو اپنے لفظوں نے دوسرے شخص کے سامنے اس کو بیان کر دیا ترانسلیشن ترانسلیشن میں ورد چلنا ہوتا ہے اور سارے ورڈ ایک پیسج کے اردو کے ٹارگٹ لینگویج انگلیش میں چاہیئے ہوتے ہیں اس کے لیے فی ایسی نے بکس کچھ سجیسٹ کی ہوئی ہیں جو دونوں ایسی اور پریسی کے لیے ہیں میں ہمیشہ ریکمین کیا کرتا ہوں آپ میں سے جن لوگوں کی انگلیش کچھ ویک ہے تو ان کے لیے انگلیش گرامرنگ یوز ریمن مرفی کی اور اس کے لابہ پریکٹیکل انگلیش یوزیج اگر اچھی ہے آپ کی انگلیش تھوڑی سی اس کو زیادہ پولش کرنا ہے ایکسپریشن ایمپروو کرنے کے لیے پریکٹیکل انگلیش یوزیج بہت زبدیس بک ہے مائیکل سوان کی اور اس کے بعد پریسی کے لیے آپ کو بہت کچھ ملے گا اس کے اندر پریسی کے لیے کامپریہنشن کے لیے بہت اچھے رولز موجود ہیں یونیورسٹی انگلیش گرامر کافی ایڈوانس لیول کی ہے لیکن میں جو ریکمینڈ کرتا ہوں یہ پہلے ورلی دو کتابیں ہی صرف اس کے اندر کرتا ہوں Modern English in Action Henry Christ کی ایک لینگوستکس لیول کی بک ہے عام لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن بہرحال this is one of the top ranking books in for English language اس کے ساتھ یہاں پہ پاکستان میں پریسی کے پیپر کے لیے میں normally جو ریکمینڈ کرتا ہوں that is آپ لکھ لیں اندر اپنے پاس Polymer English Grammar for BA Polymer English Grammar Polymer P-O-L-Y-M-E-R یہ BA کے students کو عام پتا ہے اس کے اندر پریسی رائٹنگ بھی ہے comprehension بھی ہے اور آپ کو EDMs peer of words یہ سارے ملتے ہیں دوسرے نمبر پہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں علمی Publishers کی ہے علمی Publishers I-L-M-I علمی Publishers کی بک ہے grammar English grammar for BA students یہ دونوں کمال کی books ہیں اور مجھے ان books کو دیکھتے ہوئے کم از کم چالیس سال ہو گئے ہیں لیکن مجھے ان کی کبھی بھی یہ نحسوس نہیں ہوا کہ ان کی utility میں کو کمی آئی ہے so students یہ ہے out of the three parts that I'm going to cover today اس میں سے part one جو ہے وہ میں cover کر لیا ہے that is to introduce to you the FPSC syllabus for this paper right اب اس کو دیکھتے ہیں کہ اس سارے syllabus کو میں نے کس کیا ہوا ہے okay so we go to the Precie study plan my plan for this paper cosmos english school css precie and composition باز لوگ میں نے چونکہ Precie classes لکھی رہو تھے باز لوگ پوچھ رہے تھے کی کی اس پہ صرف Precie کی classes ہیں اس میں سارا پورا پیپر ہے اس کے اندر سارا پورا explain کیا تھا میں اپنے lecture کو divide کیا کروں گا ہمیشہ two parts میں شروع میں ہمیشہ 40 minutes میں assignments جو پچھلے دن دیتا ہوں اس کو ہمیشہ 40 minutes میں میں چیک کرنا ہوا کرے گا اور یہ daily کا کام ہے daily i'm going to give you the homework assignments اور اس کو جو ہے 40 minutes میں پہلے check کرنا ہے اس کے بعد one hour lecture ہوا کرے گا اور پہلے ہم نے یہ پڑھنا ہے میں ادھر یہ explain کر لوں میں 40 minutes جو checking والے تھے وہ لے رہا ہوں اس explanation میں اور بعد میں آپ کو پریسی رائٹنگ رولز جو ہیں وہ آج دیٹیل سے میں نے ڈسکس کرنے ہے اس کے ساتھ جو چیزیں آپ کو issue کرنے والی ہیں وہ synonyms antonyms کے list ہیں یہ میں issue کر دوں گا کل سے start کریں گے اور پریسی رائٹنگ رولز کے بعد پریسی کا جو میرا اپنا میتھوڈ ہے دیکھیں یہ بڑا important جو problem ہمیں یہاں پیش آ رہی ہے پاکستان میں اس اتنی high failure اس paper میں اور اس کی ریزن جو مجھے نظر آتی ہے وہ scientific methods use نہیں کی جا رہے جو کہ اس paper کی requirement ہے جو اس paper کو چاہیے میں اس کا اندائیوہ اس طرح سے لگاتا ہوں میں نے last lecture میں بھی کہا تھا جب start کی essay کی تو سن بھی کہا کہ اس کو ٹھیک طرح سے پڑھا میرے پاس اس کا proof بڑا سادھا سا ہے میری جو پائیویویشن کا ہے last year i had twenty twenty three کے exam کے لیے i had eighty four evaluities جو میرے ساتھ پائیویٹ جو تھے وہ ریجسٹر تھے اور جن کے کام کو میں ریگلرلی اور جب میں کرتا ہوں تو اس کے اندر میں hundred and fifty marks کی تیاری کراتا ہوں hundred marks for the essay paper اور fifty marks press paper کے جس میں سے comprehension press and translation press comprehension and translation یہ fifty marks بھی میں اپنی evaluation میں زبردستی شامل کیا کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں نہیں سر ہمیں پریس ہم نے کافی انگلیش پاس کی ہے یہ میرے پاس پروف ہے 84 میں سے 81 لوگوں نے ایسے بھی پاس کی اور پریس بھی پاس کی حالان کہ میں پریس سی تین چیزیں ان کو cover کروئی ہوئی تھی اب 81 سے مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ اس کا اور چونکہ نویر methods ڈیفرنٹ ہے پریس لک کر رہے ہیں پاکستان میں اس لیے میں اب اس کے بارے میں اتنا زیادہ adamant ہوں اس چیز کے اوپر methods ٹھیک نہیں ہیں پڑھائی جانے والے اور اگر آپ جب تک آپ اپنے methods کو improve نہیں کرتے پریسی کا result improve نہیں ہوگا پاکستان میں اور یہ میں ساری چیزیں آپ کے ساتھ آج پریسی کی جو rules ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ share بھی کرتا ہوں سو یہ چیزیں آپ سمجھنے والی ہیں کہ صرف یہ کہتے رہنا کہ نہیں چیز ہم تو بشلے چالیس سال سے اسی طرح پڑھا رہے ہیں تیس سال سے اور پریسی بس ایسے ہی ہوتی ہے تو حضور students تو بہت زیادہ fail ہو رہے ہیں اس کا جواب کیا ہے پریسی کا paper hate ہو گیا hate ہو گیا کیوں hate کیوں کرنے کیا کیا ضرورت تھی کوئی paper hate نہیں ہوتا i refuse to agree with this کہ compulsory questions compulsory papers میں سے بھی ہوئی بھی ہٹتا ہے یہ ہم اپنی کرنی سے فیل ہوتے ہیں یہ اور last time بھی میں یہ بات کر رہا تھا کہ کیا ان سارے students کو correction نہیں تھی آتی یا پیرو ورڈز نہیں تھی آتی یا یہ ساری چیز نہیں تھی آتی کہ نہیں میں کہیں کوئی نہ کوئی خرابی موجود ہے and the خرابی lies in this teaching of پریسی and comprehension and translation تھوڑا سا method اس کو change کرنے کی ضرورت ہے that is why i have come up with a different method اور یہ method مجھے use کرتے ہوئے کافی سال ہو گئے ہیں اور الحمدللہ میرے پاس اس کے 100% جو results ہیں اسی لیے i am so confident and sure about this method and that is the پریسی segmentation method segmentation کا مجھ سے سال آئے گے اور اس کے بعد segmentation کی practice میرا homework ہوگا اس کے بعد segmentation کے بعد جب ہم segments کر لیں گے تو basic pressy writing میں ایک دن اس کے اوپر دگانا ہے اور پھر homework دے دینا ہے pressy writing practice کا basic pressy کا اگلے دن چیک کروں گا اور پھر ہم آ جائیں گے advanced pressy writing کے اوپر اس class میں سو یہ پورا week جو ہے pressy کے لیے ہے advanced pressy writing کی homework دینا ہے اور اس کے بعد pressy writing exercises from past papers so that آپ پیپر level کی passages ہیں اس پہ سے بھی ہم practice کریں اور یہاں سے آپ پھر homework دینا ہے سٹوڈنٹس میری ہر class جو ہے وہ ہر week کے end پہ میں test ریجسٹریشن کرونا چاہتے ہیں تو وہ بھی گو کے ابھی سے اس کے اندر کافی سارے سٹوڈنٹس جو ہے وہ ریجسٹر ہو چکے ہیں سو سٹوڈنٹس فرس ویک is all for pressy اور اس کے اوپر پھر test جو ہے و last five days کا next week میں comprehension کو پکڑوں گا اور comprehension کے پہلے ہم نے rules پڑھنے ہیں اور ساتھ وہاں پہ ہم پیروں words کے list جو ہیں یہ سیکنڈ ویک میں یہ میں شیئر کر لوں گا synonyms and antonyms کے list next day شیئر کرنی ہے اس کے بعد method ہے comprehension questions کو answer کیسے کرنا ہے اس کے اوپر بھی میرا special method ہے جس کے عام طور پر لوگوں کو problem پیش آ رہی ہے comprehension exercises میں دینی ہے اس کے بعد comprehension کی practice ہم نے کرنی ہے تین دن ہم comprehension پہ لگائیں گے اس کے بعد punctuation میں نے شروع میں ہی رکھ لی ہے باقی چیزوں کی نسبت اس لیے کہ punctuation ہم نے صرف اس لیے نہیں سیکھنی کہ اس میں five marks کا question آتا ہے نہیں punctuation آتی ہوگی تو باقی ساری English CD کی جا سکتی ہے نا کیونکہ punctuation جو ہے وہ problem بھی یہ ہے کہ punctuation نہ آنے کی وجہ سے English میں بے شمار غلطی ہم کر رہے ہوتے ہیں سو punctuation کو پلاس اس کی practice اور punctuation اس لحاظ سے بھی آنسر کرنے میں پہلے ہم sentences کی punctuation کریں گے ایک دن یہ ہم کریں گے اور اگرے دن punctuation کی exercise میں punctuation of the passage کیونکہ CSS میں جو پیسی کے پیپر میں آرہا ہے آپ نے یہاں دوٹھ لیا ہوگا کہ میں سیلیبیس میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں 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 ایک method use کر رہا ہوں and that is of the practice exercise and the test exercise یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے ہاں teaching میں سے پاکستان میں میں دیکھا ہے کہ ایسے جیسے غائب ہو گئی ہے اور پتہ نہیں کیا بجا ہے اس کی غائب ہونے کی ہمیشہ کوئی چیز سے learning وہ کر جاتے ہیں کہ میں پہلے آسان چیز سے شروع کر لے اور آسان چیز کی پریکٹس کر لیتا ہوں پہلے جی پریسی پیسج پیسج پیپر میں سے لیں حضور آپ پہلے پریسی کی پیسج کر لیں جب پریس کر لیں گے تو پھر مشکل پیسج کی پیسج پریکٹس ایکسرسائز ایڈوکیشن کی تھیاری میں یہ آتا ہے پریپٹس ایکسرسائز پریپیرز سٹوڈنٹس پور تیسٹ ایکسرسائز یہ ٹائم آپ کا اس لیے لے رہا ہوں کیمرے پہ آکے کہ آپ بھی اپنی جہاں پہ آپ پیش آ رہی ہے وہاں کوشش کریں کہ ایکزام سے انسان جو ہے وہ کر سکتا ہے پریپٹس ایکسرسائز ایم پیسٹ ایکسرسائز سو یہاں دیکھ لیں مسلسل میں ساری چیزوں میں ٹیچنگ میں یہی میتھوڈ جو ہے وہ یوز کر رہا ہوں اور پھر اس کے بعد ہمارا ٹیسٹ ہے ریلیجن میں ایک اس کے اندر رکھا ہوا ہے کیونکہ کافی سارے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ٹینسز ہی ساری انگلیش ہے جو حقیقت نہیں ہے لیکن بہرحال ٹینسز آتے ہوں میرا اس کو ٹیچنگ کا جو میتھڈ ہے کیونکہ ٹینس بیسیکلی زمانہ اور وقت اور اگر اس کو ٹائم کے لحاظ سے سمجھ آجائے سینٹینس کو کہ کوئی چیز کب ہوئی تو اس کو کیسے ایکسپریس کرنا ہے کوئی چیز جو ہے وہ ٹائم کے لحاظ سے اس کو سیکھا جائے گا تو ٹینس آتومیٹکلی سیدھے ہوتے ہیں پھر تو اس کے ساتھ پھر ٹینسز کی ایکسرسائز میں کرنی ہے ایڈیم دینے ہے اور ٹینسز کے بعد ہم آئیں گے کریکشن آف سن ٹینسز کیونکہ کریکشن آف سن ٹینسز میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹینسز سے ریلیٹی بھی ہیں پنکٹویشن سے ریلیٹی بھی ہیں ٹینسز کو آیم گئی ٹو دیز کیونکہ یہاں پہ ہم ریوائز کر لیں گے کیونکہ جب جو ہی آپ ٹینسز کے ساتھ چلتے ہیں تو ڈیریکٹ ڈیریکٹ اور اکٹیو پیسیت کو بھی ضرور کرنا چاہیے ڈیریکٹ ڈیریکٹ نیریشن کہلاتے ہیں اکٹیو پیسی کہلاتے ہیں ان کے ایکسائز ہیں پھر میں سٹارٹ رویٹی ٹرانسلیشن کو کافی پہلے کرنا چاہتا ہوں لیکن پہلے رول سیکھ میں گرامر کے پہلے ہم سنٹینسز کی آپ نے دیکھا اس دخواہ جو سپیشل کا پیپر تھا پریسی کا اس میں سنٹینسز آئے تھے سنٹینسز کی سنٹینسز کی تیار رہنا چاہیے گو کہ وہ سنٹینسز اتنے مشکل تھے کہ لوگوں کی اسی میں برا حشر ہو گیا تھا لیکن اس کے بعد پیسیج بھی چکے آتا ہے سو پیسیج بھی ہم نے کرنا ہے ایک میرے پاس میجر ہمیشہ ہوا کرے گا ہر ویک میں دو دو دن جس کو دینے ہے جیسے یہاں پہ کریکشن تھا یہاں پہ ترانسلیشن ہے اس کے بعد ہم نے پرپوزیشن کی پریکٹس کرنی ہے پھر اس کے بعد میں نے دو دن اگین فری دیئے ہوئے ہیں کہ ہم پیسی کو اور کمپریہنشن کو ایک دفعہ دوبارہ ریوائز کر کے اس کی پریکٹس کر لیں اور اس کے بعد فل ہم نے پیپر کرنا ہے فور ویکس کے اینڈ پہ پیسی ان چیکنگ ہے وہ یعنی اسائنمنٹس ایک طرح سے آخر میں تین یہ والی ہوں گی اور فل پیسی ان کمپزیشن کا پیپر جو ہے وہ آپ کے ٹیسٹ میں شامل ہے سو دیز آف مائی کورس کورس ڈیزائنگ ایک بہت امپورٹنٹ کام ہوتا ہے اور میں ہم بہت بہت کیرفل پیسی کیوں پر فوکس کرنا ہماری پیپل ہماری پیپل پیپل ایسی پیپل ایسی 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 بہت ایسی نہیں آپ ریزلٹ آنے دے نا آپ ریزلٹ آنے دے اس میں بھی اتھنے دنیا فیل ہوگی آپ ایزی بالکل کر کے بھی سی ایس ایس کا پیپر دیتے ہیں کہ اتنی دنیا فیل ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ہمارا جو ایڈیوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے وہ اتنا پور ہو گیا ہوا ہے کہ آپ سی ایس ایس کو جتنا مرضی احسان کر لیں ریزلٹ تقریباً تقریباً یہی رہے گا because نہ انیلیٹیکل تھنکنگ ہے نہ کریٹیکل تھنکنگ ہے نہ انگلیش رائٹنگ ہے کسی قسم کی نا کامپریہنشن ہے ہماری یونیورسٹیز میں سے جو کچھ کر کے آ رہے ہوتے ہیں سٹوڈنٹس نائنٹی پرسنٹ پین پرسنٹ یونیورسٹیز یقیناً اچھا سٹاف کر رہی ہیں لیکن باقی جب سکلز ہی نہیں ہوں گی تو آپ کے لیے تو آسان سا پیپر بھی ہے اسی میں بھی لوٹ فیل ہو جائیں گی اب یہ بڑا دیپ سا سوال ہے بیٹا کہ وجیحہ صدف کے پریسی کے لیے کتنی پریپٹس چاہیے پریسی کے لیے اتنی پریپٹس چاہیے اتنی چاہیے اتنی چاہیے میں اس کا کیا جوارم دوں اس کو پریسی آپ کو کم از کم میرے خیال میں ٹوئنٹی سے نیچے پریسی اگر آپ نے نہیں کی ہوئی اپنے ہاتھ سے تو ڈونٹ اپیر اندی اگزام منیمم ٹوئنٹی پیسیجز آپ نے پریسی کے کمپریہنشن کے ٹرانسلیشن کے ایباوٹ تھرٹی پیسیجز لکھنے میں شک اس کو اس کے بغیر امدھیان میں اپیر نہ ہوں جو چیزیں میں نے آپ کو یہ سیلبس میں دکھائی ہیں یہ سب میں نے خود چیک کرنی ہے ایک الگ سے چیکر ایسے کے پیپر میں یقیناً دیفنیٹلی ساتھ جو ہے وہ ہم نے اس کو انگلیج کیا ہوا ہے اور پریسی کے پیپر میں بھی اس کی کانٹریبیشن ہوگی لیکن وہ یہ والی چیزیں نہیں چیک کرنی کلاس کا جتنا کام ہے یہ میں خود چیک کرتا ہوں already ایسے والے کافی سارے سٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہوئے so they can verify کہ رودانہ میں کام خود چیک کرتا ہوں اور اس کے بعد جو ٹیسٹ دیئے ہیں یہ سب میں نے خود چیک کرنا ہے I do not have any checking team لیکن ایک جو added value میں آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ اتنی checking کے بعد extra checking کروانا چاہیں تو extra checking کا پھر ہم نے الگ سے group بنایا ہوا ہے اور اس کے اندر پھر checker میں وہ group پھر checker کے حوالے ہے اور اس میں سٹوڈنٹس پھر اپنی practice کے لیے مختلف چیزیں وہ ان سے چیک کرواتے رہتے ہیں already essay کے paper میں ہمارا یہ سارا سسٹم چل رہا ہے I have more than 45-47 students in that اور they can easily tell you کہ میں جو بھی بات اس وقت کر رہا ہوں آپ کے سامنے وہ سارا کچھ already proof کے طور پر مجود ہے how many individual full pressy influence will be included in this course will evaluations be entertained after four weeks بیٹا آفتر four weeks کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کو پڑھانے کے دوران اتنی زیادہ practice کروا دی ہے کہ ساتھ ساتھ ہم evaluation کراتے جاتے ہیں یہ جو ہے نا کہ میں آپ لوگوں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہم course کر لیں گے ابھی نومبر میں تو ہم February تک آپ سے evaluate کراتے رہیں گے میں کسی آپ کو وہ غلط فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا جو کچھ میں نے اس کے study plan کے اندر بیٹا آپ کو دکھا دیا ہے وہ سب کچھ میں نے ساتھ ساتھ چیک کرنا ہے کیونکہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں then you are on your own اس کے لیے پھر الیک سے evaluation program جو ہے وہ join کرنا پڑے گا گو کہ یہ والے جو students ہوتے ہیں ان کو درہا fee کے اندر reduction اس کے اندر ملتی ہے so یہ اگر آپ کہیں نا how many full pressy will I check تو بیٹا آپ کو شاید حیرت ہوگی کہ میں تو پورا ہفتہ جو ہے پرسی کے exercises دے رہا ہوں تو آپ وہیں سے گن لے کے کتنی پرسی زرادہ نہ چیک کی جائیں گی اقصر بال میں ٹھیک کہا ہے we'll back in basics basically ابھی تو time نہیں ہے اب November mid ہے ایک چیز میں یہاں ذکر کر دوں اس کے بعد میں پرسی کے طرف جاتا ہوں from March 2024 I will be starting my own classes of basic English CSS basic English اور یہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی بہت زیادہ demand ہے اور demand میں requirement ہے کیونکہ بہت سے لوگ essay میں اور پرسی میں صرف اس لیے داخلہ لے لیتے ہیں کہ ہماری انگلیش بہتر ہو جائے گی so please try to differentiate کہ انگلیش learning ایک الگ چیز ہے یہ بیٹا essay اور پرسی کے papers اس انگلیش کی application ہے اس میں آپ sentence structure نہیں سیکھتے اس میں آپ grammar نہیں سیکھتے penses نہیں سیکھتے اس میں آپ کی انگلیش کی application ہے so application کے وقت جو ہے وہ پھر learning نہیں ہو سکتی چنانچہ learning کے لیے i'm going to start separate batches and groups for that basic level کی css basic اور css advanced english لیکن صرف اور صرف english grammar سے related march میں لیکن یہ exam آپ کا ہو جائے فیلحال اتنا time نہیں ہے آج کل evaluation کا بہت زیادہ rush ہے اور this time i have more than 130 evaluaties with me اور اس کے بعد یہ classes کے students بھی ہیں کافی زیادہ crash course for grammar نہیں بیٹھا 2024 میرے پاس اتنا time نہیں ہوگا سہرش اس وقت اتنا time نہیں ہے کیونکہ already ہم essay کا ایک batch شروع کر چکے ہیں آج پریسی کا start کر رہا ہوں 27 سے میں 4 p.m. to 5.40 p.m. essay کا ایک اور batch start کر رہا ہوں پھر جو ہی یہ ختم ہوں گے اس کے ساتھ ہی next essay اور پریسی کے batch start ہو جائیں گے so اس وقت crash course جو ہے نا اس کی گنائش نہیں مجود ہوگی سدیس آپ کا اچھا question ہے انگلیش لیٹرچر بیکگراؤن کے اسے اور پریسی میں help کرتا ہے i don't think so this is application of english language rather than the literature اور اگر آپ اچھی انگلیش سے پڑے ہوئے ہیں آپ کی assignments اچھی انگلیش میں لکھی گئی ہوئی ہیں تو آپ کو definitely گلڈ انگلیش ایکسپریشن کا advantage مل سکتا ہے ladies students my question answers is complete it's 8.45 now and we are moving on to the پریسی rules linguistics can help yes to some extent students i am starting the rules of پریسی writing now سب سے پہلی بات تو یہ ہے پریسی رائٹنگ کی it is not creative writing it is not creative writing creative writing کیا تھی creative writing تھی جو ایسے میں آپ کر رہے تھے آپ اپنے پاس سے سوچ کے لکھ رہے ہیں اب یہ ملا پورا جو پیپر ہے although اس کو کہا جاتا ہے کمپوزیشن کا پیپر لیکن اس میں کمپوزیشن ہے کوئی نہیں یہ بڑا misleaving سا نام ہے اس کا پریسی ان کمپوزیشن لیکن کمپوزیشن سمنات کی اس کے اندر کچھ کمپوز کرنا کچھ لکھنا اپنے پاس سے وہ کچھ بھی نہیں ہے even آپ نے پیرو ورڈ سے ایڈیم سے جو اپنے بنانے ہیں سنٹنسز بنانے ہیں وہ بھی بلاخر انہی ورڈز کو use کر کے بنانے ہیں that is not only just کہ آپ کسی بھی چیز کے اوپر لکھ سکتے ہیں سب سے پہلی چیز پریسی رائٹنگ کے بارے میں کہ it is not creative آپ اپنے پاس سے کوئی چیز اس کے اندر add نہیں کر سکتے یہ سٹوڈنٹس میرا ایک اگر آپ کے ذہن میں رہ جائی چیز no personal opinion zone یہ تین چیزیں اس کے اندر ایسی ہیں 50 marks کی جن کے اندر personal opinion نام کی چیز کوئی نہیں ہے پریسی 20 marks کا comprehension 20 marks کا اور translation opinion کہیں matter نہیں کرتا آپ کہیں پہ کوئی چیز چینج نہیں کر سکتے آج ہم فوکس کرتے ہیں پریسی کے اوپر کہ کس طرح سے آپ اپنی کوئی چیز اس کے اندر شامل نہیں کر سکتے لیکن سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ پریسی رائٹر acts as a bridge between the passage رائٹر and the پریسی جب بھی ضرورت پڑے گی کسی اور شخص کو ضرورت پڑی ہے اس نے پڑنی ہے اور اس کا civil service میں استعمال بہت زیادہ اس طرح سے ہے کہ اکثر seniors کی طرف سے جو ہے وہ یہ task ملتا رہتا ہے کہ بڑی important report ہے سکس pages کی تو اس کو two pages پہ لاکھے تو پیش کریں اس کو that is why i always say کہ پریسی کا بہت زیادہ usage ہے civil service کے اندر office work کے اندر اور اس میں that is why یہ skill لازمی آنی چاہیے اور اس میں پہ fail نہیں ہونے دیتے پریسی رائٹر ایکٹ 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 آپ بنیادی طور پہ سو جب اس رول کی سمجھ آ جانا تو اس سے انسان کو آٹومیٹکلی اس چیز کی سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نے چونکہ اس کو استعمال نہیں کرنا ہم نے نہ ہی پیسج لکھا ہے اور نہ ہم نے استعمال کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بریج کا دیکھیں کام کیا ہوتا ہے پیسج if the required number of words is not already specified اب یہاں پہ سمجھتے ہیں لوگ کہ یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ایک ایسا بھی پیپر نظر آتا ہے جو 2017 کا ہے یا 2019 کا جس کے اندر examiner نے دک کے دے دیا تھا کہ 120 words چاہیں اب وہ پیسج بیسیکلی جو تھا وہ 400 words کا تھا اور اس کو one third کیا جاتا تو 135 words کا بننا تھا لیکن examiner نے اس کے اندر لکھ دیا ہو تھا 120 اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان پیپرز میں لوگوں نے بطیبہ پوچھا کہ کتنے words صرف 135 ہوں اور چونکہ پیسی کے اندر word count لکھنا ہوتا ہے اس لیے word count جب لکھا جاتا ہے اس کے اندر تو وہاں انہوں نے بڑے آرام سے لکھا ہوا تھا کہ 135 اور جب ان کو یاد بلایا گیا کہ 135 اگر آپ نے کیا ہے تو examiner تو 120 مانگا ہوا ہے نہیں وہ دیکھا ہی نہیں سرے سے اس کا نہیں ہوا کہ اس کو اتنے required number of words جو ہے وہ چونکہ مخلف جو ہے وہ ملکوں کی سیول سرویس کے لیکچرز دیئے ہوئے ہیں بنگلہ بیش میں جو ہے وہ بقیادہ سپیسیفائی کیا جاتا ہے number ہمیشہ وہ بعض وقت 3 5 بھی ہو جاتا 1 4 تو نہیں لیکن 3 5 بھی ہو جاتا 1 3 بھی ہو جاتا ہے بعض وقت اس کو lose بھی کر سکتا ہے اور بقیادہ اس کو follow کرنا پڑتا ہے لیکن اگر اس نے سپیسیفائی کیے ہوئے ہیں تو خیال رکھئے گا کہ کہ اس نے لکھا نہیں ہوا اس کے بعد چیز ہے پیسی is written in one's own words without copying phrases and sentences from the passage آپ نے اس کی جو چیزیں آ رہی ہیں جو کچھ بھی اس میں پیسیج میں جو لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے اپنے words میں پیش کرنا ہے یہ تو understood ہے ٹھیک ہے without copying phrases and sentences from the passage میں نے یہاں پہ لکھا ہے without copying فریز and sentences from the passage میں نے words نہیں لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ however one may takes specific words terms and keywords from the passage اس کو بڑے دھیان سے آپ کرنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کو دیکھنے کی کہ پیسی میں سے ہم words لے سکتے ہیں جو specific words ہیں جو terms ہیں وہ لے جا سکتی ہیں مثلا میں نے دیکھا اس ٹوڈنٹس کو بعض وقت ڈرپے ہوئے کہ سٹوڈنٹس نے کہا ہو ہے کہ آپ نے وہاں سے کوئی word use نہیں کرنا وہ economy کو بھی پتہ نہیں کیا بنا دیتے ہیں بعض words ہیں جن کا کوئی alternative موجود نہیں ہے sky کو کیا کہیں گے آپ students نے اس کے بھی words بنائی ہوتے ہیں بڑے عجیب و غریب قسم کے sky کا کیا ہے the dark vacuum above یہ sky ہے اسے دارک vacuum above سے سمجھ جاتی ہے کہ sky کی بات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی space کو آپ کیا کہیں گے the black abyss in the universe بند خدا یہاں پہ کم words کرنے the black abyss in the universe یہ space ہے یہ common sense کی بات ہے جو specific words ہیں ان کو change نہیں کیا جا سکتا اب وہ بندہ common noun ہے وہ چاروکی والا میں اکثر ذکر کرتا ہوں کوالا boundary میں boundary اس جگہ کے نام میں شامل ہے کوالا boundary بھی شامل ہے نہیں کوالا surrounded wall boundary کیا ہے یا خود آیا اور اس کے اندر ذکر تھا انڈین village کا اب انڈین basically red انڈین تھا لیکن لوگوں نے وہاں پہ جو تھا اور artifacts کا ذکر تھا ہینڈی craft کا ذکر تھا لوگوں نے وہاں پہ انڈین جو تھا زیورات اور جھمکے جو تھے وہ ڈال دی اس کے اندر اب اب میرے بتاؤ والتی کہاں پہ ہے والتی اس کی passage میں ہے css میں ہے نہیں ہماری ویڈی نہیں ہے ہمارا جنر نالوجی نہیں ہے اور اچھا خاص اس کے ساتھ state کا نام لکھا ہوا ہے اور اس کے اندر جو یہ ساری چیزیں ہیں سو بیٹا اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ word اگر آپ نے پریسی کا لکھ لیا تو اس جل نہیں جائے گا کچھ نہیں ہوتا لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ یہ بات کہنا آپ سے الٹا ڈر لگتا ہے کہ پھر پورے پورے جو ہیں وہ سنٹینس اٹھانے شروع کر دیتے ہیں پوری پوری فریز پریسی میں سے پیسج میں سے اٹھانا پیسج ٹھیک ہے اتنا گناہ نہیں ہے اور کوئی جرم نہیں ہو گیا اگر کوئی آگیا پیسج میں سے سو اس کو یہ کہنا دیکھیں کمان سنس بھی چیز ہوتی ہے لیکن یہ کہ چیزیں آپ چینج نہیں کر سکتے ٹیلیویجن کو باہرحال ٹیلیویجن ہی کہیں گے انٹرنیٹ کو انٹرنیٹ اس کے لیے ٹیلیویشن مشین نکالنا چاہتے ہیں ورڈ کوئی تو اس کے یہاں پہ جو ہے وہ الٹا بڑی بلکات قسم کی سیچویشن پہ جاتی ہے جب لوگ ورڈ چینج کرنے کی پرشش کرتے ہیں اچھا جی اب یہاں پہ سٹوڈنٹس آ جاتی ہے گیم سیلنیمز کی ویلیوزن سیلنیمز ون مست بی مائنف فل دیویوزن دیویوزن کسی بھی ملیوزن اچھا ہنڈر پرسنٹ اینی لینگویج میں ایک لینگویسٹ ہوں سو آثورٹی کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کسی بھی یہ نہیں کہ انگلیش میں نہیں کسی بھی لینگویج میں کسی ایک ورڈ کا ہنڈرڈ پرسنٹ دوسرا ورڈ نہیں ہو سکتا میں ایک سر اگزامپل دیویوی کرتا ہوں آپ مجھے سننیمز کی بات ہے سننیمز کی بات ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سننیمز کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہنڈرڈ پرسنٹ سیم ہے کبھی بھی نہیں آپ مجھے چیئر کا کچھ سننیم دے ہے چیئر کوئی اس کا جو ہے وہ نہیں ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹیب نہیں ہے سننیمز کبھی بھی جو ہیں وہ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ یہ کہیں نا جی ہینڈ فور اگزامپل میں اکثر پوچھتا ہوں ہینڈ کا کیا سننیم ہے لب بٹ we have several other لیم آلسو ہینڈ بار جو پیپر آئے گا پیپر سی میں اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوتا ہے مہچ پیر ورڈ میں جیسے closest in meaning یا سنن میں بھی جو ہوتے ہیں ورڈ closest in meaning اور words opposite in meaning لیکن کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ 100% opposite ہو سکتا ہے سادہ سوال ہے کہ اگر ایک word مجود ہے کسی language میں تو اس کی جگہ ایک اور word invent کرنے کی ضرورت کی پیش آئی no something different کوئی ہوئی تو اس کے لئے کو word کی ضرورت پیش آئی otherwise same 100% نہیں ہو سکتے loss of meaning یاد رکھیں students جب بھی آپ synonyms use کر رہے ہیں پریسی کے اندر بڑی problem پیش آتی ہے اکثر وقت word change کرتے وقت synonyms لگاتے وقت مثلا کوئی word noun تھا اور اس کی جگہ لوگ verb لگا جاتے ہیں verb تھا اس کی جگہ noun لگا جاتے ہیں adjective تھا اس کی جگہ کچھ اور لگا جاتے ہیں اور لازمی بات ہے کہ جب آپ اس کو change کر رہے ہیں اس word کو تو وہاں پہ ہمیں adjective چاہیے عید verb change کر رہے ہیں تو ہمیں عید بھی چاہیے لیکن آپ لوگ جو synonyms سیکھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ پارٹ سو speech نہیں لکھے ہوتے ان کے ساتھ پارٹ سو speech نہیں لکھے ہوتے جس کی وجہ سے ہمیں problem کیا پیش آتی ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ word verb ہے noun adjective ہے adjective ہے کیا ہے تو سٹوڈنٹس یہ وہ ایک طرح سے میں آپ کو کہوں گا یہ وہ pit holes ہیں جہاں پہ pit falls پیسج کے اندر اس کا synonym دینے کے چکر میں انہوں نے کوئی ایسا word لگا دیا جو کہ اس کے ساتھ 100% same نہیں تھا یا even closest meaning بھی نہیں تھا یہ ہے آپ بھی 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 یہ کہنا کہ ہم کوئی بھی word اس کوئی synonym دیکھ لیں گے تو ہم نے پورے کا پورا word express کر دیا it doesn't go like that next do not change the secrets of sentences and ideas in the pressing یہ غلطی اکثر کر جاتے ہیں لوگ کہ وہ secrets of sentences جو ہیں وہ change کر جاتے ہیں اپنی سہولت کے لیے اپنی مرضی سے کیونکہ عام طور پر تو یہ 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 ہے نا جی major points دونڈے اور minor points نکالیں اور major minor کیونکہ سمجھ کوئی نہیں آتی اور وہ words کوئی idea اوپر کر دیتے ہیں کوئی نیچے کر دیتے ہیں مسئلہ کیا ہے this may disrupt the cause and effect sequence of the main passage دیکھیں آپ کا کوئی بھی جو ہے وہ پیسی کا جو پیسیج ہے وہ کبھی بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو especially three four hundred words کا کوئی passage specifically آپ کی پیسی کے لیے لکھا گیا ہے it is always an extract from a larger piece of writing اور اس میں سے کوئی سے four five hundred words ہم اٹھا کے تو آپ کو پیسی کے لیے دیتے ممکن ہے ایک paragraph دو یا تین یا چار paragraph تو وہ ہم آپ دے دیتے ہیں اب جب ہم نے آپ کو اس میں سے کوئی extract دیا ہے تو پھر لازمی بات ہے جو پیسے چل رہا تھا اس کے اندر cause and effect کا ایک خاص sequence چل رہا تھا اب اگر آپ idea اس کو اوپر نیچے کریں گے تو automatically وہ sequence خراب ہو جائے جس sequence میں پیسے چل رہا ہے آپ نے اسی sequence میں چلتے رہنے دینا ہے okay now next is very important اس کے اوپر تو پاکستان سارے جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں نظر آتی ہیں ہمارے ہاں کیا پڑھایا جاتا ہے that پیسی is always written in the حضرت علامہ رین این مارٹن 1935 میں انہوں نے کتاب لکھی تھی آج سے 88 سال پہلے اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ پریسی is written in the past tense اور چونکہ رین این مارٹن کی بک کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ حرف آخر ہیں انگلش کے اوپر چونکہ ہم ماضی پرست قوم بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں سو ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ اچھا ہونا تھا وہ پیچھے ہو چکا ہے اور آج کچھ نہیں ہو سکتا انگلش اس طرح سے نہیں ہے جو سٹوڈنٹ ہیں میرے واقع جانتے ہیں کہ how much do I talk not against rennan martin but how much I advise not to use rennan martin لیکن چونکہ اس کے اندر past tense لکھا ہوا ہے وہاں سے past tense لکھا ہوا لوگوں نے اپنی پیسی کی بکس میں لکھ دیا اور سارا پاکستان اس چیز پی پر لگا ہوا ہے کہ پیسی is always written in the past tense why is it written in the past tense مزدتر چیز یہ ہے میں ابھی آپ کو پیپرز کے در دکھاتا ہوں اور میں دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ ساری چیزیں جو میں آپ کے سامنے میں لے کے آ رہا ہوں یہ examiner آخر ہم من لوگوں میں سے ہوتے ہیں جو پیپر سیٹر ہیں سو وہ بار بار سٹوڈنٹس کو پساتے ہیں اس چیز کے اندر یہ جو پیسی میشہ پاس ٹنس میں چنانچہ اگلے سال پیسی آگی پیسن ٹنس کی پندرہ بار بندہ فیل ہو گیا کیوں پیسی تو پاس میں لکھی جاتی ہے اس نے پیسن میں لکھی ہو یہ تم پاس میں کیسے کر سکتے بریج ایک بندہ مجودہ وقت میں بریج پہ انٹر ہوا ہے تو پھر مجودہ وقت میں بریج کرے گا نہیں آپ اس کو دو سال پیچھے لے جائیں ہم پاس میں کیسے کر سکتے ہیں اگر پیسی جس شخص میں باتیں بولی ہیں وہ پیسن میں پیس پیس کیسے لے پیسی پیسی ہمارے سامنے اس پیسی میں بڑے اچھے طریقے سے اگزامنل نے ایسا پیسی اٹھایا جو کہ پیسن اور پیسی بڑا خوبصورت مکسٹر تھا یہ 2021 کا پیپر کا پیسی ہے آپ کے سامنے مزار حسن مزار ورن ریزد ویلیج مشہد PD graduating he's starting in 1990 he's turned to cinema past tense cỡ ان 1994 he produced independence in which he pokes present tense they have stolen present tense یہ پی پیج clicked past tense and into a link آ یہ ڈو past dense it was a blessing okay ab ye present aagya hai they say choose your enemies carefully for you would end up like them present tense the same goes for those opposing zionist settler colonialists present tense if you are too incensed and angered by their daily dose of claptrap the vulgarity of the armed robbery of palestine you would soon become like them and forget present tense yourself and what beautiful ideas once animated your highest dreams never fall into that trap kya khayal hai chal rai present tense this passage is full of a mixture of present and past for decades agli line mein aap aaj hai fiction and drama have done present perfect tense for me precisely that saved me from that trap they have constantly reminded aapke saamneh mein nizar hassan's new documentary is one such work kya khayenge was such such work the film is mercifully long is my grandfather's path ye line has been broadcast on al jazeera arabic in three parts has been brought it is a pilgrimage kya is kya khayenge karengya kya khayenge na it's a mixture of present and past what are you going to do with that these students haegwui aapke paas job aapne kafi sara padao ii aapke pshaih sarao hai kya padao hii aapke paas kaha hapne aka the past ka mixture maisha panama then taafi aapke paas kea pirao hii kya si sarae ko hapne karengya po kya rani kao hii kya hii kya hiyo hii kya si sara note karli direc indirec نیریشن ایک چیزہ نوٹ کرنے ساتھ and that is direct indirect narration direct indirect narration کیوں آپ کو بہت perfect آپ کی ہونی چاہیے کیونکہ ہر قسم کی writing میں اردو میں direct indirect exist نہیں کرتا that is why ہمارے لوگوں کو narration میں problem پیش آتی ہے بہت زیادہ انگلیش میں یہ ہے کہ جب ایک دفعہ past آگیا شروع میں تو آگے جو present کا tense ہے وہ بھی سارا past میں convert ہو جائے گا اگر تو اس کے پاس میں جا رہا ہے تو اپنی جگہ لیکن یہ کہنا کہ نہیں سارے passage کو آپ آنکھیں بند کر کے جیسے بعض passages جو ہیں وہ future میں ہیں نہیں اس کو بھی past میں کر دیں کیوں بھائی کیا بریج میں اپنا کام کیا بریج نے اپنا کام نہیں کیا so that is why students اور یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں کوئی grammar کے بڑے rules کی باتیں نہیں کر رہا میں ایک general common sense کی بات کر رہا ہوں why is this thing missing وجہ یہ کیا وجہ یہ ہے کہ ہم انگلیش سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ذرا بھی ہم نے اس کے اندر کوئی چیز اپنے پاس سے ڈالی تو انگلیش خراب ہو جائے گی انگلیش نراز ہو جائے گی میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ انگلیش کو تو کم از کم ٹھیک رکھے نا انگلیش ٹھیک تب ہی رہ سکتی ہے جب اس passage کو جس میں لکھا گیا ہے اگر وہ present میں ہے past میں ہے future میں ہے آپ اس کے مطابق لکھیں گے علاوہ direct indirect کا جو past tense کی requirement ہے وہ اس کے علاوہ ہے so اس کے اوپر کافی time لگنا تھا کہ same tense آپ نے اس کو ہمیشہ جو ہے وہ same tense میں use کرنا ہے جس میں main passage جو ہے وہ دکھا گیا ہے okay let's see is always written in third person and in indirect narration rule ہے یہ اس کے اندر کوئی i you we شامل نہیں ہو سکتا اس کا بھی مسئلہ کافی زیادہ تھا اور اس کے اوپر بھی students کی تیاری نہیں تھی جس کے نتیجے میں 2019 میں اگرابن جو پیسی تھی وہ first person مولی پیسی آگئی first person i wanted to go there i wanted to do this rule went there and students got stuck کہ i کو اب ہم کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ use کریں مہرہ simple ہے it is done in one may do this one may do that آپ نے third person میں ہمیشہ use کرنا ہے پیسی is always written in third person and in indirect narration اس کے اندر direct narration آپ نے use کر سکتے اس لئے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ indirect narration on ہونے سے پھر آپ کا جو reporting speech کا verb ہے وہ effect کرتا ہے influence کرتا ہے reported speech کے verb کو okay pressie writing can writer can and should not add personal comment or criticism of the ideas expressed in the passage یہ مسئلہ کافی زیادہ ہے باوقات لوگ اپنے پاس سے unfortunately word add کر جاتے ہیں یا fortunately یا luckily no you cannot آپ اپنے پاس سے کوئی بھی comment جو ہے وہ اس کے اوپر پیش نہیں کر سکتے جی سائرہ مبیل میں ایک بڑی اچھی بات پوچھی ہے according to the author یہ میں کل اس کے اوپر ذکر کرنے والا تھا یہ تیز درہ توجہ مانگتی ہے تھوڑی سی آپ pressie میں اپنے پاس سے کچھ نہیں لکھ سکتے جب آپ اپنے پاس سے نہیں کچھ لکھ سکتے تو جتنے ideas دیئے ہوئے ہیں وہ author کہی ہے نا کیا خیال ہے جو کچھ بھی کہا ہے author نے کہا ہے نا تو پھر ہمیں یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے according to the author according to the author یعنی آپ جو لکھ رہے ہیں اس میں کسی اور کا بھی کہا ہوا کچھ ہوگا تو پھر ہم ایک کہی according to the author یہ ہے اور according to someone else وہ ہے وہ someone else تو ہے ہی نہیں پیسی کے اندر آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس سپیکر کا اس author کا لکھا ہوا ہی بیان کر رہے ہیں تو اب اگر آپ according اور لوگ چار چار پانچ پینک دفعہ لکھتے ہیں پھر ہم روتے ہیں کہ جی پریسی میں ہمارے ورڈز پورے نہیں ہوتے کنٹرول نہیں ہوتے according to the author four words آپ نے اگر تین یا چار بفعہ لکھ رہا تو کتنے ورڈز لے گیا ٹویلڈ ورڈز یا سکسٹین ورڈز آپ کا صرف ایک ایک چیز ہی لے گئی ہے اب ذرا ایک اور چیز نوٹ کیجئے گا پیسی کی لینگویج جسے میں کہتا ہوں the language of the پریسی precise ہم لوگ ایسے میں اکثر لوگ لکھتے ہیں the fact of the matter is that کتنے ورڈز ہیں the fact of the matter is that seven words seven words کہہ دیئے ہیں اور ابھی تک کہاں کچھ بھی نہیں ہے ابھی تک کہاں کچھ بھی نہیں ہے the fact of the matter is that اور آگے چلکے economy is more important than democracy تو پھر کہو نا the economy is more important why are you wasting these seven words اور یہ اتنا کامن ہے اکثر اوقات پریسی میں لوگ لکھتے ہیں there is no denying the fact that there is no denying the fact that اس نے نہیں تھا لکھا ہوا passage اس میں writer نے آپ اپنے پاس سے بھئی اس سے حقیقت کو ہم ہے اصل میں extremist nation ہماری language بھی extreme کی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ something is important no it's very important بھئی امپورٹن کا مطلب ہی امپورٹن نہیں it's very important اچھا very important نہیں نہیں very very important this person is not vip this is v vip اچھا چلو دو لگائیں گا تو تین لگا کے چار لوگ آلو نے اس کے ساتھ تاکہ very important ہو جائے رہنا اس میں important ہی ہو اس کے ساتھ we are extremists in this ہم he spoke sharply he spoke quite sharply یار ٹھیک this is absolutely right جب آپ نے absolute کہہ دیا تو 100% quite absolutely so ہم کیا کرتے ہیں کہ زبردستی already adjective اپنا کام کر رہا ہے نہیں ہم اس کے ساتھ ایک اور ایڈورپ ٹھوکنے کی کوشش کرتے ہیں اور چیزوں کو ہم over burden کر دیتے ہیں by the way جب آپ جب آپ کام کر رہے ہیں جب آپ کام کر رہے ہیں تو بیٹا ورڈ کو اپنا کام کرنے دو اور یہ ہر جگہ نظر آتا ہے ٹریفک دیکھ لیں بیمارو دیکھ لیں میل لاب دیکھ لیں ہر جگہ نظر آتا ہے چیزیں یہ ہی لینگویج ہم ورڈ کو بیٹا یا موینے یہ میں اپنی بیٹا اس میں چندگی کرسکتے چیزیں اتنا بڑھائیو چڑھائیے جتنا کہ پیسے جتنا ریٹوں نے کیا ہوا ہے اس سے زیادہ اس کو ہیلیریوس یا ایکزوٹک بنانے کی کوشش وہ نہ کریں ٹیچ ہے کوئی پیسل کمنٹ جو ہے جتنا اس نے ضرور دیا تھا بس اتنا ہی رکھیں کوئی اس کے اندر وری اور کوئیت جو ہے وہ اپنے پاس سے لگانے کی کوشش نہ کریں اچھا students now the most important point of today's lecture do not exclude all the examples thinking that examples cannot be used and oppressive incorrect some examples are essential for the meaning and the argument of the passage وہ اتنا بڑا مسلا ہے جس کے سی سے ہم سارا پاکستان سفر کر رہے ہیں کہ آپ examples کو سرے سے نکال کے باہر مارتے ہیں ساری examples کو میں نے پہلے آپ سے یہ کہا تھا کہ میں اس کو papers کو جو ہے وہ بعد میں discuss کروں گا but then I felt کہ میں باتیں باتیں کرتا جا رہا ہوں تو میں نے آپ کو paper میں سے نکال کے چیز جو ہے وہ دکھائی ہے کہ یہ دیکھ لو present اور past جو ہے وہ use ہوا ہے اب آپ جب میری اس ساری گفتگو کا ذکر کریں گے تو آپ کہیں گے کہ صاحب نے rule بتایا اور صاحب انہوں نے ایک paper جو تھا 2021 کا گھو بھی دکھایا کہیں گے کہ نہیں کہیں گے آپ کو کہنا پڑے گا ورنہ آپ complete report نہیں لے رہے ہیں اگر آپ کہیں کہ صاحب نے صرف rules جو تھے وہ بتائے this will not be the complete description of this lecture نہیں اس کے اندر ساتھ جو تھا وہ paper بھی دکھایا example بھی دکھائی آپ گرہ میرے سوال کا جواب دیں کہ example دی کیوں جاتی ہے کسی بھی چیز کی example discussion میں کیوں دی جاتی ہے as evidence to support the argument to prove a point to support the argument elaborate کرنا fact کو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں کیا ہے کہ جی example دوٹا کے سائیڈ پہ کر دو بھائے نکال دو اس کے نتیجے میں وہ ایسی پھسپسی قسم کی وہ پریسی رائے رہیتی ہے جس میں صرف باتیں باتیں ہیں اور وہ باتیں ماننے والی بالکل نہیں ہے کیونکہ جب تک آپ evidence نہیں ساتھ لگاتے کوئی بھی fact جو ہے وہ fact prove نہیں ہوتا اور ہم evidence کو اٹھا کے باہر مارتے ہیں why it becomes a toothless ineffective pressie which only states the facts 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 idea 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 without any example so students یہ میں time اس کے اوپر اس لیے اتنا لگا رہا ہوں کہ please try to understand کہ آپ pressie passage کی کر رہے ہیں اور اگر pressie کے اندر example passage کے اندر example ٹھیک ہے example کو short کر لو example کو short کرو لیکن پورا اٹھا کے باہر مارنا makes your statement unconvincing لکھنے درہ it makes your point unconvincing without an example because the example was actually the evidence there it was the proof it was the fact it was the it was the evidence by which the point was proved that is why it is necessary کہ آپ ساری examples اٹھا کے باہر نہ ماریں some examples are essential for the meaning and the argument of the passage as a rule pressie is always written in one paragraph اکس و رکا آپ نے دیکھا ہے passage جو ہے وہ کافی سارے اس کے اندر دو تین چار paragraphs ہوتے ہیں تو بیٹا اس سب کو اکٹھا کر کے ایک ہی paragraph میں لکھنا ہوتا ہے ہمیشہ pressie has a textual unity of its own your pressie should exhibit the coherence and unity of a textual passage in its own اچھی pressie وہ ہوتی ہے جب اس کو پڑھا جائے تو لگے کہ جیسے یہ ہی main writing ہے یہ اچھی pressie کی پہچان ہوتی ہے نہ کہ وہ ادھ بڑھ کچھ چیز لے لی کچھ چیز چھوڑ دی اور جھڑکے لگیں اس کو پڑھنے میں نہیں اس کے اپنی اندر ایک coherence textual unity ہوتی ہے بس students یہ میرے pressie کے rules جو ہیں پورے ہو گئے ہیں of course we are getting tired لیکن کچھ چیزیں لازمی پڑھ نہیں ہے اس وقت pressie title میں نے جب آپ کو اتنے زیادہ highlight کیا تھا کہ title جو ہے وہ 5 marks کا sorry I was looking at time 5 marks کا pressie کا title ہوتا ہے تو title is the pressie of pressie مزید اس کو نچوڑ جو ہے وہ نکالنا ہے to make a good title make two or three titles and then finalize one آم ٹور پہ ہم ہمارے ہاں کیا پڑھایا جاتا ہے تین title لکھو تین و title جو ہے وہ لکھ دو وہاں پہ پہ پر میں جو صحیح ہوگا کیونکہ examiner ہمارے مامو جان ہیں ہمارے بڑے قریبی ہیں جاننے والے سو وہ دیکھ کہ بچے کا title صحیح ہے اس کو correct کر لیں گے باقیوں کو کٹا لگا دیں گے do you expect this مامو جان behavior from these FPSC examiner مطلب ہم کیا سوچ کے یہ پلاتے ہیں کہ examiner تین title پڑھے گا خورتوارے اور روس میں سے judge کرو رکھ